ایک اہم مسئلہ ہے امام کے ساتھ مقتدی کی جو رکعت چھوٹ جائے وہ اس چھوٹی ہوئی رکعت کو کیسے پورا کرے اس میں یہ ہے کہ اگر مقتدی آیا اور امام پہلی رکعت میں ہے یعنی امام قیام میں ہے تلاوت سرو کر چکا ہے تو وہ آدمی آ کر امام کے ساتھ مل جائے گا تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اگر امام رکوع میں پہنچ چکا ہے اور پیچھے مقتدی آیا ہے اور پہلی رکعت ہے تو یہ ذرا غور سے سنیں سیدھا آ کر رکوع میں نہیں جائے گا ورنہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی امام رکوع میں ہے تو وہ آ کر پہلے کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک دفعہ ہاتھ بند جائے بھلا ایک سیکنڈ کے لئے یعنی اللہ اکبر کی راہ ختم ہونے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لئے یوں ٹھہرے رہیں بھلا ایک سیکنڈ ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ آدمی تکبیر کہنے کے بعد کھڑا ہوا ہے اس کھڑا ہونے کو قیام کہتے ہیں اور قیام فرض ہے تاکہ قیام ہو جائے اس کے بعد پھر اب نہیں اللہ اکبر کہے گا پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے اگر اس کے رکوع میں پہنچنے تک اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے اور امام کے ہاتھ ابھی گھٹنوں سے اوپر نہیں آئے تھے یہ وہیں رکوع میں مل گیا ہے تو اس کو رکعت مل گئی ہے رکوع مل گیا تو رکعت مل گیا یہ رکوع میں پہنچ جائے ایک دفعہ سبحان رب العظیم کہہ کر پھر اٹھ کر کھڑا ہو جائے لیکن چونکہ یہ اور امام رکوع میں ایک وقت میں کٹھے دفعہ ہو گئے تھے تو اس کو رکوع مل گیا اگر یہ نیچے جا رہا تھا اور امام رکوع سے اٹھ آیا تھا تو پھر یہ امام تو چونکہ رکوع سے اٹھا ہے اب یہ رکوع میں نہ جائے امام کے ساتھ کھڑا ہو کر پھر نیچے ہی سجدے میں چلا جائے تو اس کی یہ رکعت پھر نہیں ہوئی کیونکہ امام کو رکوع میں نہیں ملا اگر رکوع میں مل گیا ہے تو رکعت مل گئی ہے یہ ہے پہلی رکعت میں ملنا دوسری رکعت میں ملنا مقتدی آیا اور امام دوسری رکعت میں قیام میں ہے رکوع میں ہے بہرانہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ مل گیا رکوع میں بھی آدمی مل جاتا تو وہ رکعت مل جاتی ہے دوسری رکعت کے قیام میں یا رکوع میں یہ مقتدی امام کے ساتھ ملا تو دوسری رکعت اس کو مل گئی امام دوسری رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے گا یہ بھی بیٹھے گا تیسری رکعت امام پڑھے گا چوتھی رکعت پڑھے گا یہ بھی امام کے ساتھ چل رہا ہوگا چوتھی رکعت میں جب امام اتحیات کے لئے بیٹھے گا اور امام لمبی اتحیات یعنی پوری اتحیات پڑھے گا چونکہ اس کی ایک رکعت رہتی ہے لمبی اتحیات پوری اتحیات یعنی یوم یکوم الحساب تک تب پڑھتے ہیں جب انسان چوتھی رکعت پڑھ لے یہ عبدو و رسولو تک پڑھ کر بیٹھ جائے گا خاموش ہو کر جب امام یوم یکوم علی صاحب تک پہنچ کر دین طرف سلام پھیرے گا تو یہ سلام نہیں پھیرے گا سلام تو وہ پھیر دا ہے جس کی نماز ختم ہو گئی ہے اس کی تو نماز باقی ہے جب امام دین طرف سلام پھیرنے لگے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اب یہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا سلام پھیرے بغیر تو یہ کھڑا ہو جائے گا جب کھڑا ہوگا تو اب اس کی رکعتیں رہتی ہیں تین سوری رکعتیں رہتی ہیں اس کی ایک دوسری رکعت میں شریک ہو دا تو اس ایک رکعت کو ایسے پڑے گا جیسے وہ رکعت چھوٹی تھی یعنی سبحانہ کاللہ پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں عوض بللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورت پڑھتے ہیں تو یہ کھڑا ہو کرے سے ہی کرے گا سبحانہ کاللہ ہمہ پڑھے گا پھر عوض باللہ پڑے گا بسم اللہ پڑے گا سورہ فاتحہ پڑے گا اس کے ساتھ کچھوٹی سی صورت ملے گا پھر رکوع میں جائے گا پھر سجدہ کرے گا پھر اتحیات میں بیٹھے گا تو پورا اتحیات یوم یکوم علی صاحب تک پڑھ کر سلام پھیر دے گا یہ ملا تھا دوسری رکعات میں اب اگر آ کر یہ ملتا ہے تیسری رکعات میں تو امام صاحب کے ساتھ تیسری پڑے گا چوتھی پڑے گا یعنی ایک دوگانہ اس کو مل گیا چار رکعات میں دو دوگانے ہوتے دو جوڑے ہوتے پہلی دو رکعاتیں ایک دوگانہ ہے دوسری دو رکعاتیں ایک دوگانہ ہے تو جب تیسری رکعات میں آ کر پہنچا تو تیسری بھی امام صاحب پڑے گا چوتھی بھی پڑے گا تو اس کو دوسرا دوگانہ مل گیا جب امام اتحیات میں بیٹھے گا تو امام پوری اتحیات پڑے گا یہ عبدو و رسولو پہ خاموش ہو جائے گا امام جب دوسرا سلام پھیرے گا تو کھڑا ہو جائے گا اس کا چونکہ پورا ایک دوگانہ ہی چھوٹ گیا ہے تو پورا دوگانہ پڑھ دے گا جس طریقے سے پہلی دو رکاتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی جب یہ کھڑا ہوگا تو سبحانک اللہ پڑھے گا اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورت رکوع سجدہ سجدے میں جب جائے گا تو اس کی تیسری رکات ہے نا تو تیسری رکات کے بعد تو اتحیاد نہیں ہوتا تو یہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کی دوسری رکات پھر اب باقی ہے تو جیسے دوسری پڑھتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے ساتھ سورت ملے گا پھر رکوع کرے گا سجدہ کرے گا اتحیاد میں بیٹھے گا تو اب پوری اتحیاد یوم یقوم علی صاحب تک پڑھ کے سلام پھر دے گا یہ امام کے ساتھ آ کر تیسری رکات میں ملا تھا اگر امام کے ساتھ آ کر چوتھی رکات میں ملا ہے تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو درہ غور سے سنیں اگر امام کے ساتھ مقتدی آ کر چوتھی رکات میں ملا ہے تو چوتھی رکات میں امام رکوع سجدہ کر کے اتحیاد میں بیٹھ جائے گا یہ بھی امام کے ساتھ رکوع سجدہ سفار ہو کر اتحیاد میں بیٹھے گا امام پوری اتحیاد پڑھے گا یہ عبدالبہ رسولہ تک پڑھ کے بیٹھ جائے گا جب امام دوسرا سلام پھیرے گا تو کھڑا ہو جائے گا اب یہاں دیکھیں اس کی تین رکاتیں باقی ہیں اس نے تین رکاتیں کیسی پوری کرنی ہیں اس میں دو باتیں یاد رکھ لیں ایک ہے اتحیات پر بیٹھنا ایک ہے نمازوں کے اندر الفاظ پڑھنا ان تین رکاتوں میں یہ الفاظ تو اسی طریقے سے پڑھے گا جس طریقے سے اس کی رکاتیں چھوٹی ہیں یہ ٹوٹل چار رکاتیں ہیں ایک دو تین چار چوتھی رکات میں امام کے ساتھ ملا ہے تو پہلی تین رکاتیں باقی ہیں تو اس نے امام کے ساتھ ایک رکات پڑھی نا اب یہ کھڑا ہوگا تو یہ پڑھے گا ایسے جیسے چھوٹی تھی پڑھنے کی لحاظ سے ایسے پڑھے گا جیسے چھوٹی تھی اتحیات میں بیٹھنے کی لحاظ سے ایسے بیٹھے گا کہ دو رکاتوں کے بعد ایک اتحیات ہوتا ہے بہرحال یہ کھڑا ہوگیا اس کی تین رکاتیں رہتی ہیں کھڑا ہو کر پہلے سبحانہ اللہ پڑھے گا چونکہ اس نے رکات ایسے پڑھنے ہیں جیسے چھوٹی تھی پہلی پھر اگلی رکات ایسے پڑھے گا جیسے وہ چھوٹی تھی پھر تیسری ویسے پڑھے گا جیسے تیسری پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے قضاء کرے گا چنانچہ یہ کھڑا ہوگا اور اس کی تین رکاتیں رہتی ہیں تو کھڑا ہونے کے بعد سبحانہ اللہ پڑھے گا چونکہ پہلی رکات ایسے پڑھتے ہیں عوض بلہ پڑھے گا بسم بلہ پڑھے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا سورت ملے گا رکوع کرے گا سجدہ کرے گا جب یہ دوسرے سجدے میں ہوگا تو اس کی کتنی رکاتیں ہوگئیں دو ہوگی نہیں ٹوٹل ایک امام کے ساتھ پڑھی تھی اکباب میں ملی ہے اور دو رکاتوں کے بعد اتحیات ہوتا ہے لہذا یہ سجدے میں ہوگا سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے گا چونکہ دو رکاتوں بعد اتحیات ہے اگرچہ سبحانہ اللہمہ والی رکات کے بعد اتحیات نہیں ہوتا مگر قائدہ یہ ہے کہ دو رکاتوں کے بعد اتحیات ہوتا ہے اب یہاں چونکہ اس کی دو رکاتیں ہوگی ہیں ایک امام کے ساتھ ایک خود پہلی رکات پڑھی ہوئی عدد دو ہونے کی وجہ سے جب یہ سجدہ کر رہا ہوگا تو سوچ لیں میری دو رکاتیں ہوگی ہیں دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے گا اتحیات پڑھے گا دو رکات کے بعد عدد اتحیات پڑھا جاتا ہے یعنی عبد و رسولوں تک پڑھے گا پھر کھڑا ہو جائے گا اب اس کی تیسری رکات چل رہی ہے لیکن ادھر پڑھنے کے لیانے سے دوسری ہے نا تو میں نے کہا دا پڑھے گا ایسے جیسے چھوٹی ہیں تو اب کھڑا ہوا ہے عدد کے لیانے سے تیسری ہے لیکن پڑھنے کے لیانے سے کا چھوٹی تھی نا اور دوسری رکات میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور صورت ملاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھے گا سورت ملے گا پھر رکوع کرے گا سجدہ کرے گا جب یہ سجدے میں ہوگا تو سوچیں کتنی رکاتیں ہوگی ہیں ٹوٹل تین ہوگی ہیں اور تین رکاتوں کے بعد اتحیات نہیں ہوتا لہذا یہ سجدے کے بعد کھڑا ہو جائے گا کھڑا ہونے کے بعد پڑھنے کے لیانے سے ترتیب سے پڑھ رہا ہے اب اس کی تیسری چھوٹی تھی اب تیسری کیسے پڑھتے ہیں صورہ فاتحہ آگے صورت نہیں ملاتے لہذا صرف صورہ فاتحہ پڑھے گا رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا جب سجدے میں جائے گا تو گنے کتنی ہوگئی ہیں ٹوٹل چار رکاتیں اور چار رکاتوں کے بعد بڑا تحیات ہوتے ہیں آخری تحیات لہذا یہ بیٹھ جائے گا بیٹھے گا پورا تحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام پھیر دے گا یہ ہوگی اس کی رکاتیں پوری اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر کسی کی ایک رکات چھوٹے چاہے دو رکاتیں چھوٹے تو وہ ہر رکات میں یہ تحیات پڑتا ہے ہر رکات کے بعد تحیات آدمی آیا امام مغرب کی نماز میں پہلی رکات میں ہے وہ تو آسان ہے پھر تو تین رکاتیں مل گئی ہیں اگر پہلی رکات مل گئی تو یہ آیا اور امام دوسری رکات میں تھا یہ ٹوٹل تین رکاتیں ہیں امام کے ساتھ دوسری رکات میں پہنچا امام دوسری رکات کے بعد اتحیات کرے گا یہ بھی کرے گا امام تیسری کے بعد اتحیات کرے گا یہ بھی کرے گا لیکن عبدالرسول اللہ تک پڑھے گا اب کھڑا ہوگا تو اس کی ایک رکات باقی ہے لیکن چھوٹی ہوئی چونکہ پہلی رکات ہے تو اسی طریقے سے پڑھے گا یعنی سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ صور فاتحہ اور صورت جب سجدے میں جائے گا تو گنے کتنی ہو گئی ہیں تین تو تیسری رکات کے بعد اتحیات ہوتا ہے یہ پھر بیٹھ جائے گا اور یہ پوری اتحیات پڑھ کر سلام پھر دے گا یہ تب ہے جب یہ دوسری رکات میں ملا تھا اگر یہ اس میں آکر ملے تیسری رکات میں پھر بھی یہی ہوگا کہ ہر رکات میں اتحیات ہوگا تیسری رکات میں امام کے ساتھ ملا امام نے تیسرے رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھا یہ بھی اتحیات میں بیٹھے گا اب دو رسولوں تک پڑھے گا کھڑا ہوگا تو اب اس کی دو رکعتیں چھوٹی ہیں پڑھنے کی لحاظ سے تو اسی ترتیب سے پڑھے گا لیکن بیٹھنے کی لحاظ سے گنتی کی لحاظ سے بیٹھے گا کہ دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں کھڑا ہو گیا اب پڑھنے کی لحاظ سے یہ پہلی رکعت پڑھ لائے یعنی سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورت رکوم اور سجدہ سجدے میں جائے گا تو گنے گا کتنے رکعتیں ہو گئیں دو ہو گئیں ایک امام کے ساتھ پڑھی تھی ہے خود پڑھئی ہے دو رکعتوں کے بعد تو تحیات ہوتا ہے تو یہ بیٹھ کر تحیات پڑھیں گا اب دو بار رسولوں تک پھر کھڑا ہو جائے گا دو رکعتیں چھوٹی تھی پہلی پڑھ لئے پہلے حساب سے یعنی اس میں سبحانک اللہ اگرہ پڑھا اب دوسری پڑھے گا دوسری کے حساب سے دوسری کیسے پڑھ جاتی ہے سورہ فاتحہ اور سورت یہ کھڑا ہوگا سورہ فاتحہ پڑھے گا سورت پڑھے گا رکوع کرے گا سجدہ کرے گا سجدے میں سوچے گا کتنے تکاتیں ہو گئیں تین تیسری کے بعد تحیات ہوتی ہے یہ پھر تحیات میں بیٹھ جائے گا اب چونکہ آخری تحیات ہے تو اب پوری تحیات پڑھ کر سلام پھیر دے گا تو اس کی یہ نماز ادا ہو گئی